بسم اللہ الرحمن الرحیم پاور آف اومپیتی چینل پر تمام لسنرز کو اسلام علیکم ویلکم خوش آمدی ہیئر فال پارٹ نائن کے ساتھ پیش فدمت ہے آپ کے اور آج کا ہمارا ٹاپک الوپیشیا ایریاتا ہے ہم نے ہیئر فال کے سلسلے میں اناٹومی فیزیالوجی گروت سائیکل پر بات کی ہم نے اس کی ٹائپ پر بات کی ہم نے ہیئر فال پر بات کی اور اسی ہیئر فال کا آج سلسلہ الوپیشیا ایریاتا پر پہنچا الوپیشیا ایریاتا آسان لفظوں میں بیان کریں ایسی ڈیزیز ہے جس میں کہ باڈی کے سیلز بالوں کی گروت کو ڈسرپٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آٹو امیون ڈیزیز آٹو امیون ڈیزیز وہ ہوتی ہے کہ جب باڈی کے اپنے سلز جو کہ عام حالات میں انفیکشنز کے لیے یا باڈی کی ریکووری کے لیے کام کرتے ہیں وہ باڈی کے کسی آرگن پر اٹیک کر دیں تو آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہے الوپیشیا ایریاتا اور جب باڈی پر یہ اٹیک کرتی ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہیئر فالیکلز جو ہیں ان پر اس کا اٹیک آتا ہے اور بال اس سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں ہیئر فالیکلز میں اٹیک کے بعد عام طور پر بال تو جھڑ جاتا ہے لیکن فالیکل ختم نہیں ہوتا یعنی اگر بال دوبارہ گرو کرے تو ایسا ممکن ہوتا ہے لیکن اس کے لیے یہ چیز مدد نظر رکھنی چاہیے کہ بال اگر کم گریں گے تو جلدی واپس آئیں گے لیکن اگر بہت زیادہ الوپیشیا ایریاتا کور کر لے گا سکیلپ کو تو پھر بال دوبارہ آنے کے امکانات کچھ کم ہوں گے نہیں بھی ہوں گے تو ظاہری بات ہے ان میں تھننگ کا پروسس ضرور نوٹس کیا جا سکے گا یہاں پر ہیئر فالیکلز کے ساتھ ری گرو کرنے کا سلسلہ تو ہوتا ہے لیکن بالوں میں خرابی پائی جاتی ہے عام طور پر یہ ڈیزیز ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کے کسی ریلیٹیو کو الوپیشیا ایریاتا پہلے سے ہوا ہو یعنی مثل میرے کلوز بلڈ ریلیشنز جو ہیں اگر ان میں کسی کو الوپیشیا ایریاتا ہے تو پھر اس بات کے امکانات ہیں کہ الوپیشیا ایریاتا مجھے بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر میں آستما کا ہیئی فیور کا جو کہ الرجک ڈیزیز بھی ہوتی ہیں تو ممکن ہے کہ الرجک کا رسپانس جف جنریٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی الوپیشیا ایریاتا کے لیے رستہ کھل جاتا ہے ایکٹوفک ڈرمٹائٹس کا اگر مسئلہ ہو اگر تھاریٹ ڈیزیز ہو وائٹی لیگو ہو وائٹی لیگو بھی ایک آٹو ایمیون ڈیزیز ہے کاؤزز کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی ہیں السیریٹیو کولائٹس اور ڈائن سینڈروم ان بیماریوں میں مبتلا لوگوں میں الوپیشیا ایریاتا ہونے کا امکان ہو سکتا ہے اگر ہم سمٹمز کی بات کریں تو اس میں چھوٹے چھوٹے سپورٹس کی شکل میں بال گرتے ہیں سر کے بھی ہو سکتے ہیں اور باڈی کے بھی ہو سکتے ہیں بالوں کے گرنے کی رفتار بڑھتی ہے کبھی گڑھتی ہے بعض بار بال اگتے ہیں بعض بار بال نہیں اگتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے لیکن اس میں بھی بعض اوقات بہت تھوڑے ٹائم میں بہت زیادہ ہیئر پال ہو سکتا ہے ایک اور چیز جو مدنظر رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سرجی کے موسم میں ہیئر پال اگر ہو تو الوپیشی ایریاتا کو دھیان میں رکھنا چاہیے اس کے علاوہ اس مرز کے ساتھ تو نیلز اور فنگر نیلز جو ہوں گے وہ ریڈ یعنی سرخی مائل بریٹل خردرے اور پٹڈ یعنی خراب ہوں گے کھڑوں کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے پٹس کے لیے یعنی ناخن جو ہوں گے وہ صحت من ناخن نہیں ہوں گے چند الفاظ ہم نے الوپیشی ایریاتا کے متعلق کہے اس کے بعد ہم امپیتھک ادویات کی طرف آتے ہیں امپیتھک ادویات میں آج ہم نے سات ادویات کو چنا ہے ان میں سب سے پہلی دواہ ارسینک ایلبم ہے دوسری دواہ ونکا مائنر ہے تیسری دواہ بریٹا کارب ہے لائیکو پوڈیم ہے اس کے بعد سیلیشیا فلورک ایسٹ اور فوسفورس اس میں سے کچھ ادویات کے متعلق ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں یہاں پر ان کو دوبارہ بیان کرنے کا مقصد الوپیشی ایریاتا کے حوالے سے ہے سب سے پہلی دواہ ارسینک ایلبم ہے ارسینک ایلبم کے لیے جیسے کہ لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے خاص جو پوائنٹس ہوتے ہیں یاد رکھنے کے اس میں ارسینک ایلبم کی نفاست ارسینک ایلبم کا صفائی کی طرف دہان بار بار ہاتھ دھونا بار بار بال دھونا بار بار نہانا یہ تنڈنسی اس طرح کی ہوتی ہے اس کو تکلیفوں کو گرمی سے آرام آتا ہے گرم پانی پینے سے آرام آتا ہے اور یہ اس کا ایک خاص چیز نوٹس کی جاتی ہے اس میں برننگ گھبرات پائی جاتی ہے سکیلپ کے اوپر اگر خارش ہو سکیلپ کے ساتھ اگر گرمی نکلتی ہو تو یہ دواہ ذہن میں رکھنی چاہیے الوپیشی ایریاتا کے ساتھ اس کے علاوہ رات کے وقت تیگریویشن کا ہونا اس میں پایا جاتا ہے اس میں سکیلپ جو ہے وہ سنسٹیو ہوتا ہے دوسری دواہ جس کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے ونکا مائنر ونکا مائنر زیادہ استعمال میں نہیں آتی لیکن ونکا مائنر بھی بالوں کی ایک بہت بڑی دواہ ہے اس میں بھی ہیئر فال سپورٹس کی شکل میں ہوتا ہے اور خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جب بال دوبارہ اکتے ہیں تو وہاں پر سفید بال اکتے ہیں یعنی یہ ایک چیز نوٹس کرنے کی ہو سکتی ہے سپورٹس میں بالوں کا گرنا اور جب بال ری گرو کریں تو وائٹ ہیئر کا وہاں پر آنا اس کے علاوہ خارش بہت زیادہ ہوتی ہے سکیلپ پہ یہ بھی مددہ نظر رکھنے کی چیز ہے اس کے بعد ہم ذکر کریں گے برائٹا کارپ کا برائٹا کارپ کا جیسے بتایا جا چکا ہے کہ فیزیکلی ڈل ہوتا ہے سلو ہوتا ہے اور اسی طرح سے اس میں جو سکیلپ ہے اس پر بال پیچز پائے جاتے ہیں برائٹا کارپ کے بعد لائکو پوڈیم ہے اس میں بھی اسی طرح سے ہے لیکن لائکو پوڈیم کا ٹیمپلز کے اوپر سے ہیئر فال ہوتا ہے اور گنجہ پن ٹیمپلز کی طرف سے شروع ہوتا ہے جیسے برائٹا کارپ میں ڈلنس پائی جاتی ہے لائکو پوڈیم میں دوگلاپن پائے جاتا ہے لائکو پوڈیم اندر کچھ ہے اور باہر کچھ ہے لائکو پوڈیم کے متعلق ایک اور چیز یہ ہے کہ لائکو پوڈیم کو اگر آپ کوئی بات سیدھی سیدھی کہیں تو وہ نہیں کرے گا لیکن اگر آپ اسے گھما کے کریں تو وہ اس کو فالو کرے گا اس کے بعد سلیشیا کا ہم ذکر کرتے ہیں سلیشیا کا ذکر زد کے حوالے سے سر پر پسینہ آنے کے حوالے سے ہے تو اسی طرح سے الوپیشیا کے کیسز بھی اگر تھنڈ زیادہ لگنے کی شکایت کریں پسینہ زیادہ آنے کی شکایت کریں سٹبن ہوں یعنی زدی ہوں تو یہ دوا سلیشیا ہوگی ان تین ادلیات کا ہم نے ایک سلائٹ پر ذکر اس لیے کیا کیونکہ یہ ینگ ایج میں اگر الوپیشیا پایا جائے تو یہ دوا ٹوائٹاکار لائکو پوڈیم اور سلیشیا اہمیت کی حامل ہے اس کے بعد ہم ذکر کریں گے فلورک ایسڈ کا فلورک ایسڈ بہت بڑی دوا ہے الوپیشیا ایریاتا کے لیے خاص طور پر جیسے ذکر کیا جا چکا کہ الوپیشیا ایریاتا کے ساتھ ناخنوں میں بھی ڈیمیج ہوتا ہے تو دانتوں اور ناخنوں کے ساتھ خرابی اور ساتھ میں ہیئر فال اور الوپیشیا ایریاتا کے سمٹمز تو یہ دوا ایسڈ فلورک کو ظاہر کرے گی ایسڈ فلورک ویسے بھی ان ہیئر فال میں زیادہ کام کرتی ہے جو بخار کے بعد نوٹس کیے جاتے ہیں تو یہ دوا فلورک ایسڈ بہت مددگار ہے ان بالوں کے گرنے میں ان الوپیشیا ایریاتا کے مرز کے لوگوں میں جن کو ایک بخار کے بعد بال گرنے کی شکایت ہوئی ہو یا اس کے علاوہ ان کے ساتھ ناخن اور دانتوں میں بھی گڑھ بڑھ پائی جائے اس کے بعد ہم ذکر کریں گے فوسفورس کا فوسفورس دوا کی بھی شہرت جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ اس کے بھی سکیلپ پر گرمی بہت لگتی ہے اس میں بالوں کا گرنا خارش بھی پائی جاتی ہے تو یہ دوا بھی ایک مخصوص کیفیت میں بہت فائدے مند ہے فوسفورس کو یاد رکھیں ایسڈ فلورک کو یاد رکھیں ونکا مائنر کو یاد رکھیں دلیشیا لائکو پوڈیم بریٹا کارب کو یاد رکھیں ارسانک الیبم کو یاد رکھیں لیکن خدا رہا یہ بات ہمیشہ مددہ نظر رکھیں کہ ہمپیتی دو کی جو عدویات ہیں ان میں ہیر فال کی دوا تو ایک کئی ہیں لیکن ہر دوا اپنے اندر ایک شخصیت کو رکھتی ہے اپنا ایک مخصوص مائنڈ رکھتی ہے اپنا ایک مخصوص انداز رکھتی ہے ہمپیتی دویات کے چناؤں میں ہمیشہ اس چیز کو مددہ نظر رکھیں کہ ارسانک الیبم کا مریض ارسانک الیبم کی طرح نظر آئے گا بریٹا کارب کا مریض بریٹا کارب کی طرح نظر آئے گا اسی طرح سے لائکو پوڈیم اور سلیشیا اپنی مخصوص کے پیات کے ساتھ جلوہ کر ہوں گے اس بات کو یہاں کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہمپیتی کے دویات تیرپیوٹیکلی یوز کرنے کا طور آج ہوتا ہے لیکن اگر ہم اس کو پرسنالٹی کا طور پر دیکھیں تو بہت جلدی ہمیں ریکووری اور بہت جلدی ہمیں پروگرس نظر آنا شروع ہوتی ہے ایلو بیشیا ایریاتا کا مریض بنیادی طور پر تو خیر فال کا ہی ہوگا لیکن آپ کے ساتھ اس کا مزید کمیونکیشن تو ہو نہ پائے گا تو اگر آپ اس کو افزرب کریں گے تو یقیناً آپ کسی نہ کسی اچھے نتیجے پر پہنچیں گے اور مریض کو شفا کی دینے لے کر آئیں گے آج کے لیکچر کے لیے بس یہیں تک بہت بہت شکریہ سننے کا ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو مزید دوست تک پچھائیں بہت شکریہ السلام علیکم